اسلام علیکم تو آج ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف کمپیوٹرز دیکھیں گے کہ ہسٹری آف کمپیوٹرز کا کیا مقصد دے اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو در فرسٹ کمٹنگ ڈیوائس واز یوز با انسولائز پیپل جو کہ انسولائز پیپل تھے پچھلے دور میں یا پچھلے زمانے میں تو وہ انسولائز پیپل تھے ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی نارج نہیں دی تو وہ کیا کرتے تھے سٹرنز ینڈ بانس ایز کانٹنگ ٹولز تو وہ کیا کرتے تھے اسٹرارے میں کیا کہ کسے لئے اگر سٹرنز کا ا Wareگ Может compliqué اسکاپنٹنگ customer کیونکہ انسولائز لوگ تھے ان کے پاس کبھی کوئی اس اے ڈیوائس ہی نہیں بنا تھا finnsکے لئے تو وہ کیا کرتے تو وہ بس اسٹرٹس کا عیوز کرتے تے اسٹرنز کا اور بانس کا عیوز کرتے تھے اس واضع حرENCE اور بعد میں جیسے جیسے یومن کے مائنڈ اور wonders ٹھیکنالوجی میں ایمپروومنٹ آتی گئی تو ان کے پاس جو ڈیفرنٹ کاؤنٹنگ کی ڈیوائسز تھے وہ بنتے گئے اور جو کچھ پاپولر کاؤنٹنگ ڈیوائسز ہیں وہ ہم آگے تلکہ ڈسکس کرتے ہیں اسی سلائیڈ میں تو جو پہلا کاؤنٹنگ ڈیوائس تھا وہ تھا ابیکس ہے اور اسی دن سے کمپیٹر کے ساتھی کیا تھی کیسٹارٹ ہو گئی اور لوگ سے مانتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ کمپیٹر ہے ابیکس کو لوگ سے مانتے تھے کہ یہ پہلا کمپیٹر ہے اور سب لاedaید اس بھرارتنا شفر اور وہاں آیا یہ چینیز والو نے بنایا چار ہزار سال پہلی اگو چار ہزار سال اس سامرگ ریک ہے ویڈا ملچ جس میں متل کی رچ لگی وی تھی اور اسکے اوپر بیٹس مانٹر تھے ठीक है और क्या था कि देट से वार मूड बाई आपरेटर एकार्टिंग जो समर्यूल से परफार्मर्ट मेटिक अपरेटर्स यह कल्कुलेशन तो उसमें को यह اپریشن سے کچھ ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی تو کیا کرتے تھے وہ کہ وہ جو بیٹس اس کے اوپر لگے ہوئے تھے تو وہ اپریشن سے کچھ ٹیکنالوجی یوز کر کے اسے وہ پر فارم کرواتے تھے اب بیکس ڈوائس سے وہ کاؤنٹنگ کے لیے اس کو جوز کرتے تھے ابھی ہم چلتے ہیں کمپیٹر کی جنریشن سے تو اس کا کیا مقصد ہے کمپیٹر جنریشن کا تو اس کا مقصد ہے کہ کمپیٹر کے جنریشن میں ٹائم کے حساب سے جو جو امپرومنٹس آتی گئی ہیں کمپیٹر کی ٹیکنالوجیز میں جو جو چینجنگز آتی گئی ہیں ہم اس کو بولتے ہیں کمپیٹر کی جنریشن جیسے پہلے ہمارے پاس جنریشن 1 تھی پھر جنریشن 2 آئی پھر جنریشن 3 آئی پھر 4 آئی پھر 5 آئی اس سے ٹائم کے حساب سے جو جو جنریشن سے چینج ہوتی گئی کمپیٹر کی ٹیکنالوجیز میں امپرومنٹ آتی گئی اس کو ہم بولتے ہیں کمپیٹر کی جنریشن تو سمجھ میں آئے کہ جنریشن کمپیٹر کا کیا مقصد ہے کمپیٹر کی جنریشن کا مقصد ہے کہ ٹائم کے حساب سے نیا وقت کے حساب سے جو جو کمپیٹر کی ٹیکنالوجیز میں امپرومنٹ آتی گئی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کمپیٹر کی جنریشن جیسے پہلی جنریشن تھی اس میں کچھ اور ڈوائسز یوز کر کے بنایا گیا تھا پھر سیکنڈ جنریشن میں کچھ اور ڈوائسز یوز کر کے بنایا تھا پھر تھرڈ جنریشن ہی ہمارے پاس اس کے بعد فورتھ آئی پھر فورتھ آئی تو ٹائم کے حساب سے جو جو چینجنگ سے ہمارے پاس آتی گئی ہیں کمپیٹر کی ٹیکنالوجی میں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ کیا کمپیٹر کی جنریشن ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلی جنریشن میں انہوں نے کیا یوز کیا تھا اور اس کا کیا مقصد ہے فرس جنریشن جو کہ ہمارے پاس نائیٹین ہنڈرے فورٹی سکھ سے لے کر نائیٹین ہنڈرے فیفٹی نائن تک تھی ہمارے پاس اس میں کیا تھا کہ کمپیٹر سور سلو ہیوز انڈ ایکسپنسو کمپیٹر سکے تھے بڑے تھے سائز میں اور ایکسپنسو بھی تھے اور ان کمپیٹرز میں کیا انہوں نے یوز کیا تھا ویکیوم ٹیوز کا یوز کیا تھا فار بیسک کمپوننٹس لائک سی پی او اینڈ میموری سی پی او اینڈ میموری کے لیے انہوں نے کیا یوز کیا تھا اس میں ویکیوم ٹیوز کیا تھے چیز کمپیٹرز وار مینلی ڈپینڈیڈ آن بیچ اپریٹنگ سسٹم اینڈ پنچ کارڈ سے تو یہ جو ہمارے پاس پہلی جنریشن کے کمپیٹر سے ماں سے وہ کس پہ دیپینڈو کرتے تھے بیچ اپریٹنگ سسٹم پہ ڈپینڈو کرتے تھے اور بیچ اپریٹنگ سسٹم کیا ہے کہ اس سے ڈائیٹرلی إنڈریکٹ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پنچ کارڈز کو یا کمپیٹرز کو اپنی انپٹ دے دیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پروسز کر کے اسے واو رو بل دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی جنریشن میں کونسا اپریٹنگ سسٹم تھا بیچ آپریٹنگ سیسٹم لگا ہوا تھا اور ویکیوم ٹیوبز انہوں نے یوز کیے تھے فار بیسک کامپوننٹس لائک سی پیو اینڈ میموری اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ جنریشن جو کہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ جنریشن تھی کہ تو سیکنڈ جنریشن ہمارے پاس ہے نائنٹین انڈر فیفٹی نائن سے لے گئے نائنٹین انڈر سکسٹی فائی تک تھی اور یہ کیا تھا کہ واس دی ایریا آف ٹرانزیسٹر کمپیٹرز اور یہ ٹائم تھا ٹرانزیسٹر کمپیٹرز کا تو اس میں کیا انہوں نے لگایا تھا آہ دیز کمپیٹرز یوز ٹرانزیسٹرز اس کمپیٹرز میں انہوں نے کیا لگایا تھا ٹرانزیسٹرز لگائی تھی آہ وہ چوار چیپ جو کہ سستے تھے کمپیٹین کنزیومنگ لیس پاور اور وہ کیا کرتے تھے کمپیٹیبل بھی تھے اور پاور کو لیس کنزیوم بھی کرتے تھے ٹرانزیسٹر کے لگانے کے بعد کمپیٹر کیا ہوئے ایک تو سستے ہو گئے اور اس کے بعد وہ لیس پاور کنزیومر بھی بن گئی اور کیا ہوا کہ جو پہلے جنریشن کے کمپیٹر سے وہ سلو تھے اور جیسے ہم سیکنڈ جنریشن میں آئے اور ہم نے اس میں ٹرانزیسٹر لگائے تو کمپیٹر کیا ہوئے کہ فرس جنریشن سے وہ فاسٹ ہو گئے اور ان دس جنریشن ایک ہمارے پاس پرامری میموری ہوتی ہے نا جو کہ والیٹائل میموری ہوتی ہے ٹھیک اور تھوڑے ٹائم کے لیے ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے اور سیکنڈری میموری ہمارے پاس پرمننٹ میموری ہوتی ہے جس کو ہم ایکسٹرن میموری بھی بول دیں تو یہ پرامری میموری سیکنڈری میموری ہم آگے چلکے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی آگئے تو میں نے سوچا جا آپ لوگوں کو بتانے کیس کا کیا مقصد ہے بیسیکل یہ ٹائپ سے میموری کے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ جنریشن پہ تو تھرڈ جنریشن میں انہوں نے کیا کیا تھا تھا تھرڈ جنریشن کمپیٹر یوز انٹیگریٹیڈ سرکٹس آئی سیز انسٹیٹ آف ٹرانزیسٹرز تو انہوں نے کیا کیا کہ تھرڈ جنریشن میں انہوں نے آئی سیز لگائے ٹرانزیسٹرز کو چھوڑ کی کیونکہ جب انہوں نے سیکنڈ جنریشن کے کمپیٹرز یوز کیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کمپیٹرز ابھی تک ان میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو انہوں نے پھر ریسرچ کی اور کچھ نئے ڈیوائس بنائے جس میں جس کے بعد ہمارے پاس کونسا ڈیوائس انہوں نے بنایا وہ تھا آئی سیز ٹھیک ہے تو انٹیگریٹیڈ آئی سیز انہوں نے بنائی تو انٹیگریٹیڈ سرکٹس انٹیگریٹیڈ سرکٹس ہے جس کا کامیس کا شاتفہ میں آئی سیز تو جو ہر پاس تھروی جنریشن دی�� اس میں انہوں نے کیا یوز کیا تھا آئی سیز کا یوز کیا تھا اور ایک آئی سی میں کیا لگایا تھا انہوں نے سنگل آئی سی کے انپریک ہے کہ ہیویج نمبر آف ٹرانزیسٹر سے آبوچے انکریزڈ دے پاوور آف ایک کمپیٹر ایند ریڈیوس ڈی کاس تو ایک سنگل آئی سی میں انہوں نے کیا پا وڈایا ایک ہیوڈ نمبرہ فرانسر لگایا تھا ٹھیک ہے جس سے کیا ہوا کہ کمپیٹر کا پاور بھی بڑھ گیا اور اس کی کاسٹ تھی وہ بھی ریڈیوس ہو گئی ٹھیک ہے کمپیٹر کیا ہے کہ ہمارے لئے ریلائیبل ہو گئی ایفیشنٹ اور سائز میں سمالر بھی ہو گئی اس کے بعد ہم آتے ہیں فورس جینیشن پہ ٹھیک ہے تو فورس جینیشن ہمارے پاس نائنٹین ہنڈریٹ سیونٹی ون سے لے کے نائنٹین ہنڈریٹ ایٹی تک تھی ہمارے پاس فورس جینیشن اور اس میں کیا تھا کمپیٹر سیونٹی ویری لارج سکیل انٹی گریٹیڈ ٹھیک ہے سرکٹ تو ان میں کمپیٹر سنے کیا یوز کیا تھا وی ایل ایس آئی سرکٹس یوز کیا تھا ٹھیک ہے جس میں کیا تھا کہ ایک چپ کنٹیننگ ملینس آف ٹرانزیسٹر سے انڈ ادھر سرکٹ ایلیمنٹس ہے تو اس میں کیا تھا کہ ایک چپ لگائی گئی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ ملینس آف ٹرانزیسٹر سے انڈ ادھر جو اس میں سرکٹ ایلیمنٹس تھے وہ بھی اس میں لگے تھے تو جس سے کمپیٹر کیا ہوا کہ جنریشن آف کمپیٹر مور کمپیٹر پاورفل فاسٹ ان افورڈبل تو اس سے کیا ہوا کہ کمپیٹر جو تھا زیادہ پاورفل بھی ہو گیا ٹھیک ہے کمپیٹ ٹیبل بھی ہو گیا فاسٹ اور افورڈبل بھی ہو گیا ہمارے لئے فورس جنریشن میں جیسے ہی انہوں نے وی اے سے ایلائی لگیا وی اے لے سے لگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ففت جنریشن تو ففت جنریشن کا کیا مقصد ہے کہ ففت جنریشن ہمارے پاس نائنٹین اندیٹ ایٹی سی لیکھ کر ٹل دی تک ہمارے پاس ففت جنریشن ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے وی اے لے سائی کو چھوڑ کے یو اے لے سائی لگایا جو کہ کیا تھا ایلٹرہ لارج سکیل انٹیگریشن ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ اٹھ میڈ پاسیبل دی پرادکشن آف مائکرو پروسیسر چپس ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا کہ یو اے لے سائی سے انہوں نے کیا کیا کہ مائکرو پروسیسر کی چپس بنائی اس میں کیا تھا کہ ٹین ملین کامپوننس لگے ہوئے تھے جس سے کمپیوٹر مور لائیبل مور فاسٹ بھی ہو گئے ہمارے پاس اور زیادہ کمپیٹیبل بھی ہو گئے اور اس میں جو کچھ کمپیوٹر ساتھ ہیں فیفت جنریشن میں وہ کیا ہیں ڈیکسٹاپ کمپیوٹر سیں لیپٹاپ سیں نوٹ بکس ہیں الٹرہ بکس ہیں ان کروم بکس ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کے ہیسٹر کیا تھی اور کمپیوٹر کی جنریشنز کا مقصد کیا ہے اور اس کی ہر ایک جنریشن کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیج میں تینکیو ویری مچ